سلام علیکم ناظرین ناظرین جیسے ہم نے پہلے ہی اپنی فرسٹ اس یوٹیوب چینل کی پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم رشیہ اور یوکرین کے بارے میں بات کریں گے تو ناظرین ابھی کچھ نئی اور تازہ اپ ڈیٹس آئی تھی رشیہ اور یوکرین کے معاملے میں تو ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین رشیہ اور یوکرین کا معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے کیونکہ رشیہ کو یہی ڈر لگا ہے کہ اگر کوئی یوکرین نیٹو ممالک میں شامل ہوتا ہے تو وہ رشیہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور اس چیز پہ چائنہ نے بھی ان کا ساتھ دینے کا کہا ہے اور چائنہ کو بھی خطرہ ہے کہ اگر یوکرین نیٹو میں چلا جاتا ہے نیٹو ان کو اپنے اتحاد میں شامل کرتے ہیں تو وہ چائنہ اور روس کے مفادات کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ یوکرین ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک روس کا ایک سمجھئے آپ اس بات کو سمجھئے میں اس بات سے تشبیح دوں گا کہ غیرت کا معاملہ بن چکا ہے امریکہ نے بھی بہت سنگین دم کیا دی ہے کہ اگر رشیہ انویٹ کرتا ہے یوکرین پہ تو ان کو پتروں کے زمانے تک پہنچا دیں گے جواب میں روس نے کہا ہے کہ ہم نہ رہے یا دنیا نہ رہے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں لیکن اگر رشیہ جیے گا تو غیرت سے جیے گا ورنہ اگر دنیا تباہ ہوتی تو ہونے دے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے جتنے بھی بڑی جنگیں ہوتی ہیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں سب سے پہلے بات چیت کے راستے ضرور کلے ہوتے ہیں اسی طرح کچھ معاملات ہیں جس پہ ہم آج بات کریں گے کہ رشیہ چاہتا ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہے لیکن اس نے اپنی کچھ شرائط رکھی ہے یوکرین کے سامنے دنیا کے سامنے بھی کہ اگر ہماری یہ شرائط مانی جاتی ہے تو ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت رشیہ کا تقریباً ڈیڑھ لاکھ فوج یوکرین کے سرلک پہ ہے اور وہ اپنی فوجی مشکے بھی کر رہے ہیں اور وہ ان فوجوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہے ہیں تو ناظرین جو رشیہ نے شرائط رکھی ہے اس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ نیٹو کی فوجی جو پولینڈ میں ہیں اس کو ہٹایا جائے اور اس کے علاوہ جو بالٹیک ممالک ہے جس میں کسٹنٹونیا اور باقی جو ان کے ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ بھی جو فوجیں موجود ہیں وہاں سے ان کو ہٹایا جائے اور یورپ کو ان کو واپس بیجا جائے کیونکہ جو اسٹرن یورپ ہے وہاں وہ ایکسپینشن کر رہے ہیں نیٹو اپنا ایکسپینشن کر رہے ہیں جس کو چائنہ اور رشیہ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے اتحاد کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور نیٹو کے ممالک میں شامل ہونا کوئی عام بات نہیں ہوتی اگر کوئی ملک نیٹو میں شمار ان کے لسٹ میں آ جاتا ہے ان کے اتحاد میں شامل ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ان پہ پھر حملہ کرنا آسان نہیں ہوتا کہ پھر کسی ایک ملک پہ حملہ کرنا مطلب پورے نیٹو ممالک پہ حملہ کرنا سمجھا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات وہاں پہ امریکہ چودری بن جاتا ہے اور جہاں جو ممالک نیٹو میں شامل ہے وہاں پہ امریکہ بیڑا بحری بیڑا ہمیشہ کڑا رہتا ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بٹالین سمجھی جاتی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہوائی جہاز اور سمجھے کہ وہ ایک بیڑا ایک ملک کے ساتھ ایک مہینے تک اکیلے لڑ سکتی ہے تو روس کو بھی یہی ڈر لگا ہے کہ جو یوکرین ہے اس کو نیٹو کے اتحاد میں شامل نہ کیا جائے دوسرے طرف یوکرین بھی اپنی جو سیویلن ہیں ان کو فوج میں برتی کرا رہی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ بڑی تصویریں گردش کر رہی ہے کہ یوکرین کی جو سیویلن ہے وہ کافی تعداد میں مرد عورت مرد عورت بچے جو بھی ہے جو بھی بندہ اہل ہوتے ہیں وہ اپنے فوجمن کو برتی کر رہے اور وہ سوشل میڈیا پہ تصویریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس کے علاوہ آتے ہیں وہاں پہ شرائط پہ کہ نیٹو کی جو ایکسپینشن ہے ان کو ریٹن گارنٹی چاہیے ارشیاء کو کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا اور جو اسٹرن یورپ ہے اس کو وہاں تک نیٹو اپنی ایکسپینشن کو نہیں بڑھائے گا اس کے علاوہ جو روس نے یہ بھی شرط رکھی کہ جو اپنے یورپ کے اندر اس نے اپنے جو اٹامک بم رکھے ہیں میزائلز رکھے ہیں جو اپنے فائٹر ائرکرافٹ سے ان سب کو ہٹایا جائے کیونکہ وہاں امریکہ بیٹا ہوا ہے اور امریکہ ہر اپنے جو بھی نیٹو ممالک ہیں وہاں پہ اپنے ہتھیار رکھتا ہے تاکہ وہ اس نیٹو ممالک اس نیٹو ملک کو بھی پتا ہوتا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کڑا ہے اور دوسرا ملک بھی اس پہ حملہ کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہاں پہ امریکی مفادات ہے پھر اس کے بعد یہ شرط رکھی ہے کہ کیونکہ دیکھئے ناظرین روسیہ سمجھتا ہے کہ یوکرین استعمال ہو سکتے امریکہ کے ہاتھوں کیونکہ ان کا پھر نشانہ جو ہوگا وہ سنٹرل رشیہ ہوگا سنٹرل رشیہ کیونکہ ان کے ساتھ لگتا ہے اور بالٹیک ممالک روس کے ساتھ لگتی ہے تو یہ ساری جو باتیں ہیں روس کو یہی ڈر لگا ہے کہ اگر یوکرین شامل ہو گیا ہے تو پھر روس کیلئے بہت مسئلہ ہوگا تو روس نے یہی شرطیں رکھی ہے کہ آپ جو بھی آپ کا یورپ میں جو امریکہ کے میزل سسٹم ہے جو فائٹر ائر کرافٹ ہے جتنے بھی ہتھیار ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اس کے علاوہ جو یوکرین کی جتنے بھی بڑی سارہ دینا سب سے بڑی سارت یوکرین کی روس کے ساتھ رکھتی ہے کیونکہ یوکرین کی اہمیت اس بات سے بھی بہت زیادہ لگایا جا سکتا ہے اور روس نے بھی اس کو اپنی غیرت کا معاملہ قرار دیا ہے کیونکہ یوکرین سوویت یونین بننے میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اور سب سے بڑا کردار سوویت یونین کو ٹوٹنے میں بھی یوکرین نے ادا کیا تھا کیونکہ روس کے بعد جو سب سے بڑی اکانومی ہیں وہ یوکرین کی ہے یوکرین پہلا ملک ہے جس نے ووٹ دیا تھا کہ ہم سوویت یونین سے نکلنا چاہتے ہیں دسمبر 1991 میں جو ریفرینڈم ہوا تھا اس میں سب سے پہلے ووٹ یوکرین نے دیا تھا کہ ہم سوویت یونین سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد سوویت یونین کولیپس کر گیا تھا دوسری جو سب سے مہن بڑی بات ہے روس کی سب سے بڑی جو گیس پائے پلان ہے وہ یوکرین سے گزرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے انرجی سیکٹر میں کتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے اور وہ ملک کی اکانومی کی بیک بون سمجھا جاتا ہے تو روس کو بھی یہی ڈر بھی ہے کہ اگر امریکہ آکی یوکرین میں بیٹھتا ہے وہ اسی بات اس شرط پہ بیٹھتا ہے امریکہ کے اس کو اگر کوئی نیٹو میں شامل کرتا ہے تو امریکہ آبیسلی وہاں آئے گا اپنے ہٹیار بھی لائے گا اپنے وہاں کیمپس بنائے گا اپنے بیس بنائے گا تو وہاں کی روس کی جو سب سے بڑی گیس پائی پلان ہے وہ بھی نیٹو میں وہاں یوکرین سے ہو کے گزرتی ہے اور اس لیے روس نے اس کو اپنی غیرت کا معاملہ قرار دیا ہے کیونکہ یوکرین کی بہت بڑی سردہ روس کے ساتھ لگتی ہے تو ناظرین یہ تو کچھ اپ ڈیٹس روس اور یوکرین کے بعد کہ روس نے اپنے کچھ شرائط رکھی کہ اپنے ہتیار ہٹائے جائے ہمیں گرنٹی دے ریٹن گرنٹی دے کہ وہ نیٹو میں نہیں جائیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی ہتیار وغیرہ ہے اور جو اسٹرن یورپ ہے اور اس کے علاوہ جو بارٹیک ممالک ہے جس طرح جتنے بھی کستٹونیا اور اس کے علاقے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں وہاں سب سے جتنے بھی فوجیں موجود ہیں وہ وہاں سے چلے جائے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ آیا رشیہ انویٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتا لیکن ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ نہ کر یہ مسئلہ بڑھتا ہے اور رشیہ انویٹ کرتا ہے یوکرین پہ تو یہ ورلڈ ورلڈ فور کی طرف یہ بات جا سکتی ہے اور اس میں بہت بڑی تباہی آئی گی اور یقیناً اس میں چائنا بھی کڑا ہوگا یقیناً پاکستان کو بھی اس میں سائیڈ لینا پڑے گا لیکن اس میں یہ بات بھی ضرور ہے ناظرین غرطلب ہے کہ بہت نیٹو ممالک میں بہت تعداد رشیہ کے ساتھ بھی کڑا ہے جس میں جرمنی جس میں اور بھی بڑے ممالک آتے ہیں جو سائیڈ لی رشیہ کے ساتھ کڑے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ فیکٹ شیئر کریں گے کہ وہ کیوں کڑے ہیں اور ان کے کیا مفادات ہے اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس بی ایس اوفیشل اپنا اور اپنے گردنوا کے لوگ کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ